اسلام علیکم آر ایف آئی ڈیجیٹل ڈی وی سے اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں نورین چادری سب سے پہلے ہیڈ لائنز سویڈش حکومت قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والے شخص کو روکنے میں ناکام مقدس کتاب کی دوبارہ بے حرمتی کرنے کے اعلان پر عراق کے مسلمان برہم بغداد میں سویڈش سفارت خانہ جلا ڈالا مانی پور کے عیسائیوں کی خواتین انتہا پسند ہندو کی وحشیانہ کاروائی کا شکار دو خواتین کے ساتھ انسانیت سوز ظلم مانی پور میں استجاج پاکستان جوہری مواد اور تنصیبات کی حفاظت کا بہتری نظام رکھتا ہے عالمی ادارے کی ریپورٹ میں پاکستان بھارت سے کئی درجہ بہتر قرار پاکستان امن کے لیے گردار ادا کر سکتا ہے روس یوکرین جنگ بند ہونے سے خوراک کے عالمی بہران کا خاتمہ ہو جائے گا یوکرینی وزیر خارجہ اور بلاول بھٹو کی مشترکہ پریس کانفرنس ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی چلتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب سویڈن میں ایک بار پھر قرآن کی بے حرمتی کی اجازت پر عراقی مشتعل عراق میں مشتعل مظاہرین نے سویڈن کا سفارت خانہ جلا دیا سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف عراق میں شدید احتجاج مشتعل افراد نے بغداد میں موجود سویڈن کے سفارت خانے پر دھاوا بول دیا کمپاؤنڈ میں آگ لگا دی سفارت خانے کی دیواریں توڑ دی سویڈن کے سفارت خانے کے باہر صبح صویرے مظاہرہ سویڈن میں قرآن پاک کی ایک بار پھر بے حرمتی کی اجازت دینے پر کیا گیا سویڈن شکام کے مطابق سفارت خانے کا عملہ محفوظ رہا سویڈن کے سفارت خانے پر حملہ عراقی رہنما مقتدہ صدر کے حامیوں نے کیا عراق کے وزارت خارجہ نے سویڈن کا سفارت خانہ جلانے کی مضمت کی ہے اور کہا ہے کہ حکومت نے متعلقہ سیکیورٹی حکام کو واقع کی فوری تحقیقات کے ساتھ ضروری حفاظتی ادامات کی ہدایت کی ہے یوکرین کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ جنگ مسائل کا حل نہیں مذاکرات سے معاملات حل ہو سکتے ہیں جبکہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ پاکستان امن کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا اسلام آباد کے بعد یوکرین کے وزیر خارجہ نے پاکستانی ہم منصف بلاول بھٹو کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ روس یوکرین جنگ جتنی جلدی ختم ہو جائے اتنا بہتر ہے پاکستان خطے کے امن میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے تہشتگردی کے خلاف جاری جنگ میں پاکستان کی کامیابی اہمیت کی حامل ہے جبکہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا کہ پاکستان میں امن کے قیام میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں دونوں ملکوں کو ہربی میدان چھوڑ کر مذاکرات کی میز پر آنا ہوگا بھارت میں آباد عیسائیوں کی زندگی کے ساتھ ساتھ عزتیں بھی غیر محفوظ ہو گئی منیپور میں انتہا پسند ہندووں نے دو عیسائی خواتین کے ساتھ انسانیت سوز سلوک کیا بھارتی ریاست منیپور میں انتہا پسند ہندووں کی جانب سے عیسائی آبادی کے خلاف دلسوز واقعات پیش آ رہی ہیں سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی فوٹیج میں انتہا پسند ہندو عیسائی خواتین کے ساتھ انسانیت سوز سلوک کر کے انہیں علاقے میں گھما رہے ہیں بھارتی صحافی روحنی سنگھ نے افسوسناک واقعے پر کہا کہ نرندر مودی کی وفاقی حکومت کی پشت پناہی سے ایسے افسوسناک واقعات پیش آ رہی ہیں مودی حکومت بھارت کو تباہی کی طرف لے جا رہی ہے عیسائی خواتین کے ساتھ شرمناک سلوک حکومت کی ناکامی کی دلیل ہے منیپور میں گزشتہ دو ماہ سے عیسائی اقلیت ظلم و ستم کا شکار ہے سیکڑوں لوگ مارے جا چکے ہیں جبکہ ہزاروں افراد جان بچانے کے لیے گھر سے بے گھر ہو چکے ہیں انٹرنیشنل ایٹامیک انرجی ایجنسی پاکستان کے جہری مواد اور تنصیبات کی سیکیوریٹی کے ہمیشہ سے معترف رہی ہے انٹی آئے انڈیکس نے بھی جہری تنصیبات کی سیکیوریٹی سے متعلق پاکستان کو مزید تین درجہ بہتر قرار دے دیا پاکستان جہری مواد تنصیبات اور تابکاری کی سیکیوریٹی کے معاملے میں روایتی حریف بھارت سے آگے نکل گیا انٹی آئے انڈیکس کی جاری کردہ حالیہ درجہ بندی میں پاکستان دو ہزار بیس کے مقابلے میں مزید تین پوائنٹس حاصل کر کے عالمی درجہ بندی میں انیس وے نمبر پر آ گیا جبکہ روایتی حریف بھارت چالیس وے درجے پر ہے ایران، میکسیکو، جنوبی افریقہ، شمالی کوریا اور مصر بھی پاکستان سے پیچھے ہیں جہری تنصیبات کی سیکیوریٹی کی حوالے سے پاکستان سنتالس سے بتیسوے نمبر پر آ گیا اس سے قبل انٹرنیشنل ایٹامیک انرجی ایجنسی بھی پاکستان کے جہری پاور پلانٹس کی سیکیوریٹی کو مسالی قرار دے چکی ہے یہاں وقت ہے ایک بریک کا بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں